ایک آرمی مین کی وائف کو پریگننسی کے وقت کچھ ہیلتھ کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں پتی تو چاہتا ہے کہ اس کی پتنی کے ڈیلیوری بلکل نیچرل طریقے سے ہو اور اس کے لئے وہ اس کو ایک نیچرل برٹھنگ ویلیج میں لے کر جاتا ہے ایک ایسا گاؤں جہاں صرف تین عورتیں رہتی ہیں صرف تین اس مسٹریس گاؤں کا رہ سے کیا ہے اور کیا اس کی نیچرل ڈیلیوری ٹھیک سے ہوئی جیسا کہ وہ دونوں چاہتے تھے اور آخر میں وہ کون سا ٹویسٹ ہے جسے ان دونوں نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے آگے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس مووی کو جو دوہزار چوبیس میں ریلیز ہوئی ہے برٹھ مارک مووی کی شروعات میں ڈینیل نام کے ایک آرمی مین اور اس کی وائف جینیفر کو دکھاتے ہیں ہر کپل کی طرح شادی اور اپنا خود کا چھوٹا سا پریوار ان چیزوں کو لے کر دونوں کے کئی سپنے ہوتے ہیں لیکن شادی کی اگل ہی دن ڈینیل کو ایک یودھ کے لئے نکلنا پڑتا ہے سات مہنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو جینیفر سات مہنے کی پریگنٹ ہوتی ہے اب ایک نیچرل اور بینہ میڈیسنز کے ڈیلیوری کروانے کے ارادے سے ڈینیل جینیفر کو پہاڑی علاقے کے گاؤں لے کر جا رہا ہوتا ہے جہاں داونتری نام کا ایک برٹھنگ ویلیج ہے وہاں بینہ کسی میڈیسنز کے جینیفر کی ایک دم نیچرل ڈیلیوری ہو جائے گی جو کی پرانے سمعے میں ہوا کرتی تھی جنگل کے راستے سے وہ جاہی رہ ہوتے ہیں کہ تب ہی جینیفر گاڑی میں گن دیکھ کر پوچھتی ہے یہ گن کیوں لے کر آگے ہو تم ڈینیل کہتا ہے جنگل میں جانور ہی نہیں خطرناک انسان بھی ہوتے ہیں تو اپنے سیفٹی کے لیے اسے لے کر آگے ہوں اچانک جینیفر کو الٹی آنے لگ جاتی ہے تو ڈینیل گاڑی روک لیتا ہے اور تب ہی ایک عجیب دکھنے والا آدمی وہاں پر آ کر کہتا ہے اب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو وہ خود کو دعوانتری سینٹر کا واشمن بتاتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے ہمارا سینٹر لگ بھگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے ہمیں ایک چھوٹا سا پہاڑ پار کرنا ہوگا لیکن وہاں گاڑی نہیں جا سکتی ہمیں پیدل چلنا ہوگا یہ کہہ کر وہ ان کا لگیج بھی اٹھا کر چلنے لگ جاتا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر وشواس کریں یا پھر نہ کریں پھر بھی دونوں اس کے پیچھے چل ہی دیتے ہیں راستے میں جینیفر کو بڑی پیاس لگتی ہے تو واشمن کہتا ہے کہ تھوڑی دور پر ایک چھوٹی ندی ہے وہاں کا پانی پی لینا بہت بڑی ہے لیکن جینیفر سے تو بلکل بھی چلانا ہی جاتا اسے پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے پھر دینیل جیسے تیسے اس ندی پر جا کر پانی لے کر جینیفر کو دے دیتا ہے اور تب جا کر وہ آگے قدم رکھ پاتی ہے کس دیر میں وہ داونتری پہنچ بھی جاتے ہیں وہاں جینیفر ایک کپل کو دیکھتی ہے جو اپنا نبجات اششو لے کر باہر جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عورت بڑی اداس دیکھتی ہے جینیفر یہ سب کس دیکھ کر ذرا پریشان بھی ہوتی ہے وہاں پہنچ کر واشمن ان کا لگج کھوننے لگ جاتا ہے تو دینیل کو غصہ آتا ہے بھائی بینہ میری پرمیشن کے بیک یوں کھول رہا ہے واشمن کہتا ہے کہ یہاں کچھ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں اسی لیے تب ہی وہاں پر املو نام کے ایک عورت آ کر بتاتی ہے کہ دراصل یہاں سگریٹ شراب اور کوئی بھی نشیلہ پدارت الاؤڈ نہیں ہے اور یہاں تک کی الوپیتھی میڈیسنز بھی اندر لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ سب نیچر کے خلاف ہیں اور آپ کی وائف کی صحت کے لیے بھی ہانیکارہ کھول سکتے ہیں دراصل ڈینیل کو شراب پینے کی عادت ہے اور وہ بہت سموک بگڑتا ہے لیکن اب اور کوئی راستہ نہ پا کر وہ ساری چیزیں واشمن کے حوالے کر دیتا ہے پھر املو دونوں کو اندر لجا کر کارا دیتی ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے دونوں اس کو پی لیتے ہیں پھر وہ جنیفر کو بتاتی ہے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ترند بتا دینا یہاں گروتی محلاؤں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے اس لئے آپ بے فکر ہو کر کچھ بھی ہوگا تو کہہ دیجئے گا کہہ کر وہ جنیفر کو ایک اگریمنٹ دیتی ہے جسے جنیفر کو سائن کر کے دینا ہوگا پھر وہ دونوں کو ان کے کمرے تک لے کر جاتی ہے جو کی پوری طرح مٹی کا بنا ہوتا ہے اور دکھنے میں بہت ہی نیچرل اور بڑیاں دیکھتا ہے املو کہتی ہے کہ شام کو ایک پوجا ہوگی جس میں آپ کو بھاگ لینا ہوگا وہ بہت ضروری بھی ہے یہاں کنتاوی اممہ نام کے ایک بزرگ رہتی ہے جو یہ پوجا کروا رہی ہے آپ کے بچے کی اچھی صحت کے لئے یہ پوجا ہوگی اس لئے آپ ضرور آنا یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے جنیفر کو یہ جگہ اور یہاں کے لوگوں کا بڑھتا بہت عجیب لگتا ہے اور میسٹیریس بھی وہ ڈینیل سے کہتی ہے مجھے پتا نہیں کیوں یہاں ڈر لگ رہا ہے پلیز واپس گھر چلتے ہیں ڈینیل اس کو سمجھاتا ہے کہ ارے تم کسی طرح پوجا اٹینڈ کر لو نا پھر دیکھتے ہیں رات کو جنیفر پوجا میں حصہ لینے جاتی ہے جہاں کنتاوی اممہ زور زور سے کوئی منتر جاپ کر کے پوجا کرنے لگ جاتی ہے اب انہیں دیکھ کر جنیفر کو چکر آنے لگ جاتا ہے پوجا کے بعد کنتاوی اممہ کہتی ہے بیٹی تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہے اس کا اچھے سے خیال لکھنا پھر وہ جنیفر کو کمرے میں بھیجوا دیتی ہے جنیفر بہت ڈری بھی ہوتی ہے اور دینیل کو اپنے پاس سونے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ زمین پر لڑ جاتا ہے اور بتاتا ہے مجھے آرمی میں رہ کر زمین پر سونے کی عادت پڑ گئی ہے دراصل دینیل یودھ کے دوران دشمن کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اسے بہت ٹارچر بھی کیا گیا تھا ان باتوں کا صدمہ وہ اب تک بھولا نہیں وہ ہمیشہ مطلب ایک طرح سے بہت ڈسٹرپ رہتا ہے صوبہ جنیفر ڈینیل کو کل کی پوجہ کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ کنتھاوی امہ کہتی ہے ہمارے بچے کی جان کو خطرہ ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور بس آج بتاؤں تو مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے پلیز مجھے گھر لے کر چلو تب ہی جنیفر کو اچانک درد ہونے لگ جاتا ہے اور وہ فیل کر پاتی ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر کک کر رہا ہے ایسے میں وہ درد پرداشت نہیں کر پاتی لیکن اچانک اس کا درد جیسے غیب ہو جاتا ہے اب اس پر ڈینیل کہتا ہے کہ دیکھا اس لئے میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا اب تمہیں بالکل بھی درد نہیں ہوگا اس کے بعد جنیفر کچھ نہیں کہتی اور دونوں وہی پر رہنے لگ جاتے ہیں آگلے دن ڈینیل ایک جگہ جا کر سیگریٹ پینے لگ جاتا ہے دراصل اس نے کچھ سیگریٹس اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے تھے تب ہی وہاں پر اچانک ووچمن آ جاتا ہے اور ڈینیل کے موہ کے پاس جا کر سونگنے لگتا ہے وہ بوچھتا ہے کہ یہ تو سیگریٹ کی بو ہے ڈینیل بہت ہی سٹریسٹ ہو جاتا ہے جب وہ دشمن کے قبضے میں تھا تو وہ لوگ ڈینیل کو سیکشولی بھی حرس کرتے تھے وہی باتیں ڈینیل کو یاد آنے لگ جاتی ہے وہ بہت سٹریسٹ ہو کر ووچمن کو سیگریٹ دے دیتا ہے یہاں جنیفر کا مساج کرنے کے لئے ایک عورت آتی ہے جس کا نام اشا ہے وہ جنیفر کے پیٹ اس کے ہاتھ پر وغیرہ کو اچھے سے مساج کرنے لگ جاتی ہے لیکن جنیفر کو اس کا ٹچ بہت ہی انکمفرٹیبل فیل کرواتا ہے تو وہ املو کو بلا لیتی ہے جنیفر کہتی ہے دیکھو یہاں کوئی اور ہے کیا جو مساج کر پائے مجھے اشا کا مساج کمفرٹیبل نہیں لگتا املو کہتی ہے کہ اشا کے علاوہ تو یہاں کوئی اور عورت ہے ہی نہیں جو مساج کرے اس پر جینیفر کہتی دیکھو مجھے مساج نہیں کروانا ہے پلیز اس بات پر جینیفر اور اشا کے بیچ بحث ہو جاتی ہے تب ڈینیل وہاں پر آ جاتا ہے تو اشا کہتی ہے آپ کا بچہ بہت کمزور ہے اور ڈیلیوری سے پہلے اگر سب کچھ ٹھیک نہیں کیا گیا تو بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی پتنی ہے کہ سمجھتی ہی نہیں وہ بڑی پولائٹ وے میں کہتی ہے ڈینیل جینیفر کو کمرے میں لے کر جاتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے یہاں سچ بتاؤں تو کسی پر بھی بشواس نہیں ہو رہا ہے سب بہت ہی مسٹیریس بہیب کر رہے ہیں پلیز چلو یہاں سے لیکن ڈینیل کہتا ہے کہ جب تک تمہاری ٹھیک سے ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں یہی رہنا ہوگا کہہ کر وہ جینیفر کو اس برٹھنگ ویلیج کے اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لئے بھی کنمز کر لیتا ہے اب اگلے دن جینیفر کو کچھ آئیورویدک دوائیاں دی جاتی ہے پھر اسے ایک پریئر روم میں لے کر جاتے ہیں جہاں ڈینیل اور جینیفر مل کر پریے کرتے ہیں پھر املو جینیفر کو گائے کا دودھ نکالنا سکھاتی ہے پھر اس کے ہاتھ میں ایک مگ دیتی ہے جس میں دھان برا ہوتا ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لئے کہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ تمہیں اس طرح چلنا ہوگا جس سے ایک بھی دانا نیچے نہ گرے پرینگننسی میں بہت سابدھان رہنا ہوتا ہے اور یہ ایکسرسائز تمہیں سابدھان رہنا سکھائے گی دوسری اور ڈینیل بہت ہی ڈرہا ہوتا ہے کیونکہ اسے بچپن کی یاد آنے لگ جاتی ہے اس کی پیرنٹس کے بیچ بہت لڑائیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ الگ لگ ہو گئے تھے اس کے بعد ڈینیل پاسٹ میں کچھ دن ماں کے ساتھ اور کچھ دن پتا کے ساتھ رہنے لگا اس کا بچپن دکھ بھرا تھا بالکل بہتی ڈراوا دیکھتا ہے اور پاگلوں کی طرح یہاں وہاں بھٹکنے لگ جاتا ہے یہاں سابدھانی کی پیکٹس کرنے کے بعد جینیفر کے پیر سوچ جاتے ہیں اور ڈینیل بھی بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ سموک اور ڈرنک نہیں کر سکتا ترسٹریشن میں وہ جنگل کے اندر جاتا ہے اور اپنی گاڑی نکال کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی خراب ہو جاتی ہے تب وہاں پر ووچ مین اپنی ٹرک لے کر آتا ہے اور ڈینیل کی گاڑی کو ٹو کرنے کے لئے رستی بانتا ہے لیکن ڈینیل اسے بہت ڈنڈتا ہے ووچ مین اس کو غصے میں کہتا ہے کہ چپ چپ مجھ سے معافی مانگ لو ورنہ بہت برا ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی ڈینیل اسے معافی مانگ لیتا ہے پھر ووچ مینڈ ڈینیل کی گاڑی کو ٹو کروا کے دابندری کے پاس لے کر آتا ہے یہاں املو اور اشہ جینیفر کو ایک ٹم میں بیٹھاتی ہے اشہ بتاتی ہے کہ تمہاری ڈیلیوری اسی ٹم میں ہوگی مطلب بچہ ٹو کے پانی کے اندر ڈیلیور ہوگا اب جینیفر چونکر پوچھتی ہے کہ ارے پانی میں میرا بچہ سانس کیسے لے پائے گا وہ بتاتی ہے کہ اس میتھرڈ میں لیور پین بہت کم ہوتا ہے اس طرح وہ جینیفر کو کچھ باتیں سکھاتی ہے جب یہاں ڈینیل لوٹتا ہے تو جینیفر پوچھتی ہے تم اچانک کہاں چلے گئے شادی کے بعد بھی تم مجھے چھوڑ کر یودھ میں گئے میں سات مہنے اکلی رہی اور وہ بھی پریگنٹ حالت میں تمہیں دیکھنے کو ترس جاتی تھی اور اب آئے ہو تو ہمیشہ مجھے اکلے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے جاتے ہو اس طرح وہ بہت ہی ایموشن ہو کر کہنے لگ جاتی ہے اس کے بعد سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے ایک دن جینیفر کی پیٹ میں بہت درد ہونے لگ جاتا ہے املو اور عشاء وہاں پر جاتی ہے اور جینیفر کو گہری سانس لینے کو کہتی ہے تب ہی اچانک پیٹ میں بچے کا مومنٹ نہیں ہوتا اور جینیفر بے ہوش ہو جاتی ہے تب کن تھوی امہ آ کر اپنا کوئی ٹریٹمنٹ کرتی ہے تو پیٹ میں بچہ پھر ہلنے لگ جاتا ہے اور جینیفر ہوش میں آ جاتی ہے کن تھوی امہ ڈینیل سے کہتی ہے کہ دیکھو اپنے پتنی اور بچے کا اچھے سدھیان رکھنا یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اگلے دن جب ڈینیل نہیں ہوتا تو املو جینیفر کو ایک گولی کھانے کو دیتی ہے جینیفر پوچھتی کہ یہ کون سی نئی دوا ہے املو کہتی ہے یہ وہی گولی ہے جو تم روز کھاتی ہو ہم روز صبح یہ گولی تمہیں دینے کے لئے تمہارے پتی کو دے دیتے تھے کیا تمہارے پتی نے تمہیں یہ گولی نہیں دی اب جینیفر کو ڈینیل پر ہی شک ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں وہ میرے بچے کو مارنا تو نہیں چاہتا شاید اسی لئے وہ مجھے یہ گولی نہیں دے رہا تھا بلکہ کوئی اور ہی دوا لا کر دے رہا تھا شاید اسی لئے میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا تھا اس طرح اس کے من میں کئی سوال آتے ہیں اور جینیفر کے من کو تھوڑا یوں نو شک والا بنا دیتے ہیں لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ میرا شک غلط ہے ڈینیل خود اپنے بچے کو کیوں مارنا چاہے گا وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کچھ دن بیٹھتے ہیں اور اب جینیفر اس جگہ کو اپنا چکی ہوتی ہے لیکن ڈینیل کبھی اس کے ساتھ نہیں رہتا ایک دن وہ ڈینیل سے پوچھی لیتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو تو مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو کہہ کر وہ جانے کی ضد کرتی ہے لیکن ڈینیل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دھمکانے لگ جاتا ہے کہ تمہیں یہی پر رہنا ہوگا اب جینیفر گھبرا جاتی ہے پھر ڈینیل سوری کہہ کر اسے سمجھاتا ہے کہ یہی جگہ تمہاری ڈیلیوری کے لیے بلکل سیف ہے جینیفر کہتی ہے کہ دو ہفتوں میں میری ڈیلیوری کا وقت آ جائے گا تب تک تم میرے ساتھ یہی رہنا پلیس ایک پل بھی مجھے اکیلے مت چھوڑنا ڈینیل بھی مان جاتا ہے پھر جینیفر اسے اپنے پیٹ پر اول سے مساج کرنے کو کہتی ہے ڈینیل کرنے لگ جاتا ہے تو اسے پھر آرمی کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہے اور وہ پاگل کی طرح بیہیب کرنا لگ جاتا ہے جینیفر اس کو غصے میں دھکائی دے دیتی ہے اور تب ڈینیل کو کھڑکی سے کوئی نظر آتا ہے وہ ترنت باہر نکلتا ہے اور گاؤں سے باہر کی اور جانے لگ جاتا ہے ووچمن بھی کہتا ہے کہ اس طرف جانا مانا ہے ڈینیل خصے میں اس کو پکڑ کر ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ تم ہوتے کونوں ہر وقت مجھ پر راب جوانے والے میں آرمی میں ہوں سمجھیں ووچمن کہتا ہے کہ اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا نا تو آپ کی بڑی بیزتی ہو جائے گی اس نے میرا شرٹ چھوڑ تو ابھی یہاں جینیفر چیک اپ کے لئے اشا کے پاس جاتی ہے تو اشا بتاتی کہ تمہارے پتی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچہ اپروکسیمیٹلی کون سی تاریخ میں پیدا ہوگا میں نے بتایا تو اس نے وہ تین تاریخیں کلنڈر میں مار کی تھی اب یہ دیکھ کر جینیفر کو پھر ڈینیل پر شک ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے شاید تب ہی بہار سے ڈینیل اور ووچمن کی آوازیں آ جاتی ہیں اور لگتا ہے ان کا جھگڑا ہو رہا ہے جینیفر اور املو بھاگ کر بہار آتی ہیں اور تب ووچمن ڈینیل کو ان کے سامنے مار دیتا ہے جس سے ڈینیل کو بہت انسلٹل فیل ہوتا ہے جینیفر ڈینیل کو شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ووچمن کا سارا غصہ جینیفر پر نکال دیتا ہے پھر کمرے میں آ کر وہ اپنے کیے کے لئے جینیفر سے معافی مانگتا ہے اگلے دن جینیفر باہر ڈل رہی ہوتی ہے تو ووچمن اسے بتاتا ہے کہ تمہارا پتی بہت برا کام کر رہا ہے وہ اور کچھ بھی بتانے والا ہوتا ہے کہ این وقت پر ڈینیل وہاں پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل میں اس جگہ چلا گیا تھا جہاں لوگوں کا جانا منع ہے وہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا یہ ووچمن اور کچھ بھی نہیں کہہ کر وہ ووچمن کو گھورتا ہے اور اسے وہاں سے بھیج کر جینیفر کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے املو اور اشہ جینیفر کو کچھ بریدنگ ایکسرسائز سکھاتی ہیں جس سے بچہ آسانی سے ہو جائے اسی رات جینیفر کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر ڈینیل ووچمن کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں جاتا ہے ایک جگہ پر وہ ووچمن کا گلہ گھونٹنے لگتا ہے اور پھر اس کو دھمکا کر ایک گڑھا خود ہواتا ہے پھر اسے گن پوائنٹ پر اسے گڑھے میں بند کر دیتا ہے صبح جینیفر جاکتی ہے تو ڈینیل کو کمرے میں نہ پا کر بہت گھبرا جاتی ہے اور املو اور اشہ کو بتاتی ہے کہ ڈینیل گایا ہے تب ہی ڈینیل کلین شپ کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے جینیفر پوچھتی ہے کہ یہ کیا کر رکھا ہے تم نے کہاں چلے گئے تھے تم ڈینیل کہتا ہے ایک ضروری کام سے شہر گیا تھا پر فکر مت کرو اب وہ کام ہو چکا ہے ختم جینیفر آخر میں ڈینیل سے پوچھی لیتی ہے کہ صبح والی وہ گولی تم مجھے کیوں نہیں دے رہے تھے اب ڈینیل جھٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس گولی سے الیڈجی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے دی نہیں ایک بات سمجھ لو میں جو کروں گا تمہاری بھلائی کے لیے تو کروں گا اور اب میں وہی کروں گا جو تم چاہتی ہو بلکل وہی تمہاری ڈیلیوری تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا اس رات جینیفر کو نیند نہیں آتی ہے اور وہ ٹیبل پر رکھی ہوئے ڈینیل کی ڈائری اٹھا کر پڑھنے لگ جاتی ہے اس میں ایک چونکانے والی بات جینیفر کو پتا چلتی ہے اس میں ڈینیل نے لگاتار ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں جینیفر ایک دم شاک ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ ڈینیل یہ بچہ چاہتا ہی نہیں کیونکہ وہ اسے اپنا بچہ نہیں سمجھتا اس لئے وہ اصلی دوا کے بجائے کوئی اور گولی مجھے دے رہا تھا جس سے میرے پیٹ میں درد ہو جائے لیکن ڈینیل کے دماغ میں چل کیا رہا ہے وہ ایسا کر کیوں رہا ہے یہ جاننے کے لئے اگلے دن جب ڈینیل پریئر روم میں ہوتا ہے تو اس کا گن لے کر جینیفر اس کے سامنے جاتی ہے وہ گن پوائنٹ پر پوچھتی ہے کہ تم ہمارے بچے کو کیوں مارنا چاہتے ہو ست ست بتاؤ اور تم نے یہ ڈائری میں کیوں لکھائے کہ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ نہیں ہے مجھ سے کیا چھپا رہے ہو تم جلدی بتاؤ تب ڈینیل بتاتا ہے کہ میں شادی کے اگلے دن تمہیں چھوڑ کر یوں دھکلے نکل گیا اور سات مہنے بعد لوٹا لیکن جب میں لوٹا تو تم سات مہنے پریگننٹ تھی اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے دیکھو جینیفر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن تمہارے اور کسی اور کے سنبھن سے ہوئے بچے کو میں ہرگی سپنا نہیں سکتا میں اب بھی تمہارے ساتھ اپنا پریوار بنانا چاہتا ہوں اسی لئے اس بچے کو مار دیتے ہیں پھر اپنے جتنے چاہے بچے پیدا کر لیں گے لیکن پریز اس بچے کو مار ڈالو جینیفر کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دینیل کو ہو کیا گیا ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ تمہارا ہی تو بچہ ہے پلیز مجھ پر وشواس کرو شادی کی رات ہم دونوں ساتھ تھے تم نے شراب پی رکھی تھی تو کیا تم یہ بھول گئے کہ اپنی پتنی کے ساتھ تھے تم لیکن دینیل اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے سے دشمن کی ہاتھوں فیزیکل اور مینٹل ٹارچرز آ چکا تھا وہ کسی بھی طرح اس بچے کی جان لینے کے لئے جینیفر کے پاس آتا ہے تب اچانک جینیفر پیٹ پکڑ کر چلانے لگ جاتی ہے لگتا ہے سچ میں اس کا لیور پین شروع ہو چکا ہے وہ دینیل کو اپنے پاس بلاتی ہے جب وہ پاس آتا ہے تو جینیفر تھوڑی مٹی اٹھا کر اس کے آنکھوں پر پھینک دیتی ہے کسی طرح وہ دینیل کو باتھروم میں لوگ کر کے باہر آ جاتی ہے اور چاروں طرف شراب پھینک کر آگ لگا دیتی ہے پھر وہ وہاں سے بچ کر نکل جاتی ہے یہاں دینیل باتھروم سے نکل جاتا ہے اور چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہے جینیفر کا پیشہ کرتے کرتے وہ بھی جنگل پہنچ جاتا ہے جینیفر کا لیور پین اور بھٹ جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اب جینیفر کو درد سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر دینیل کے اندر اچانک سے ودلاب آ جاتا ہے اسے اپنے بچپن کی یاد آنے لگ جاتی ہے جب اس کے پیرنٹس لڑکر الگ ہو گئے تھے آرمی میں اس نے جو کچھ جھیلا تھا وہ بھی اس کو یاد آ جاتا ہے اتنا ہی نہیں اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ شادی کی رات جینیفر کے ساتھ تھا اور اس کے پیٹ میں اسی کا بچہ ہے پھر وہ جینیفر کے لیے اپنا پیار سمجھ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اتنے دن جینیفر پر شک کر کے اس کو کتنا دھوک کیا وہ خود ہی جینیفر کے ڈیلیوری کروانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے اٹھا کر پاس کے تعلام میں لے کر جاتا ہے وہاں بچے کا جنم ہوتا ہے پانی کے اندر تب ہی ڈینیل ایک چاکو نکالتا ہے جسے دیکھ کر جینیفر ڈڑ جاتی ہے کہ کہیں یہ بچے کو مار نہ دے لیکن ڈینیل کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے کہہ کر وہ بچے کا گرب نال کرتا ہے اور دونوں اپنے بچے کو پیار کرنے لگ جاتے ہیں ان کی شادی بھلے ہی ہو گئی تھی لیکن اتنے مہینوں کے بعد آج اس بچے کے جنم نے ان دونوں کو واقعے میں ایک کر دیا اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو سٹوری اچھے لگی ہو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کیجئے اور ویڈیو کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اور آج اسے زیادہ لائک کریں اور آج اسے زیادہ لائک کریں اور آج اسے زیادہ لائک کریں